دس سالوں میں کبھی حضور نے مجھے نہ ڈانٹا نہ مارا نہ پیٹا نہ کبھی یہ کہا کہ یہ کیوں کیا یہ کیوں نہیں کیا یعنی اگر مر سے کوئی نقصان بھی ہو گیا کوئی برتن ٹوٹ گیا کبھی نہیں ڈانٹا اور تمہارے بزرگ تم لوگ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ نبی کے طریقے پہ ہیں یہ مرید جلاتے ہیں ان میں تو تین سو دو لگ نہیں چاہیے اور یہ واقعات لکھئے ہیں انہوں نے کتابوں میں باپا جانی نے بقیدہ عبدالقادر جرانی کی شان میں کتاب لکھی ہے اس میں یہ واقعہ لکھا ہے اے نا سمجھے ہو میں کولو پاتھا ہے یہ بھائی کہیں الہاقی عبارت ہے اور سب کچھ یہ علاقی ہے وہ یہ علاقی حضور نے کہا تھا جو ابھی دین میں تاخل کرو گے نا وہ بدتی ہے تم کہو کہ جی ابو الحسن خرکانی کا کرتہ تھا محمود غزنوی کے پاس اور بابا خواب میں آیا ہے کہ جی سولہ عملے کیتے ہیں نہیں تو فتح نہیں ہوئی تو اب میرا کرتہ لے کے دعا کر تو فتح ہو جائے گی اور فتح ہو گئی تو اگلے دن بابا فیرہ آگیا خواب میں اور یہ واقعہ تذکر تلالیہ میں لکھا ہوا ہے یہ ابو الحسن خرکانی جو ہے یہ بازید کا مرید ہے وہ بھی قبر پہ جا کے تو بابا نراض بابا کہنے ہے جی تم نے میرے کرتے کی قیمت ہی بڑی خراب لگائی اگر تم کہتے ہیں نا کہ ہند کی سرزمین میں قیامت تک کوئی کافر نہ رہتا تو میرے کرتے میں اتنی طاقت تھی کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہی امان کی دولت دے دیتا توبہ 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 اللہ دے ہو بندے ہو اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ کرتہ مبارک جس کے بارے میں مسلم شریف میں حدیث ہے وہ کالا جبا کسروانی تیالسی جس کا دھوون صحابہ اکرام شفا کے طور پر لیتے تھے وہ جبا حضور جب خود پہن کے چلتے تھے تو ابو جال نے اس کو دیکھ کے کلمہ نہیں پڑا اور صحابہ اکرام نے جنگیں یرموک اور قادسیہ میں حضور کا کرتہ نہیں آگے پیش کیا کہ یا اللہ بعد میں ابو الحسن خرکانی کے کرتے سے فتح ہوگی یہ تو تیرے نبی کا کرتہ ہے اگر بابے کا کرتہ پوری ہند کی سرزمین سے کفر ختم کر سکتا ہے تو میرے نبی کا کرتہ تو پوری کائنات سے کفر ختم کر سکتا تھا لے او بابے اپنے میرے نبی ساں ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہر ہی کوئی نہیں انہوں نے بولا کیوں نہ بولا انہوں نے بولا کے نہ بولا تم لوگوں نے یہ مشہورییں کیونے ہیں اور کوئی حیاء نہیں آتی ہے کیا کچھ عقیدے انہوں نے بنا بنا کے اپنے بابوں اور بزرگوں کی طرح اوپر دیکھا تو سونا نیچے دیکھا تو سونا دائیں دیکھا تو سونا بائیں دیکھا تو سونا اور یہ کس کے بارے میں یہ علی اجویری صاحب نے کشور مجوب میں لکھا ہے اپنے پیر صاحب کے بارے میں اب الفضل خطلی کے بارے میں اور وہ ہمارے مصبعی صاحب شریف آدمی بچا رہے ہیں وہ سنا رہے ہیں تو میں نے انہوں نے کہا تھا اللہ کے بندوں اس طرح سونے ہونے لگ پڑے تو یہ نبی کے ساتھ ہوتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی